آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو انڈے کے ایسے کباب جسے کھانے کے بعد آپ چکن اور مٹن کے کباب کو بلکل بھول جائیں گے اور ہمیشہ یہی کباب بنائیں گے گھر میں بچے بڑے سبھی بہت شوک سے کھائیں گے مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو تریف کیے بغیر نہیں جائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ریسیپی کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹس کا مس نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں آلو انڈے کے کباب اس کے لئے صرف اور صرف ہمیں چاہیے ہوں گے دو آلو دو بڑے سائز کے میں آلو لوں گی اسے ہم گریٹر سے اس طرح سے گریٹ کر لیں گے تاکہ کباب کی بائننگ بہت اچھی سے ہو جائے اور کباب بہت اچھے بنیں کسی طرح کی کوئی گھٹی نہ رہے اس میں آلو کی یہاں بھی آلو کو گریٹ کر لیا ہے اچھے طرح سے اس کو ساف کر لیتے ہیں جس طرح سے ہم نے آلو کو گریٹ کیا تھا چھوٹی والی سائٹ سے اسی طرح سے ہم اب دو انڈوں کو بھی گریٹ کر لیں گے یہ میں نے انڈے بوائل کیے ہوئے ہیں اچھے سے میں نے بوائل کر کے اس کے پیلز اتار لیے تھے اب اس کو اچھے طرح سے ہم گریٹ کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نے کیا تو جلدی سے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے پیار سے آپ کے سپورٹ سے میرے چینل کو بوسٹ مل سکتا ہے میرا چینل گروہ کر سکتا ہے یہاں پر جی دونوں ہم نے چیزیں یہاں پر جو جو انگلیئنٹس تھے جیسے کہ آلو اور انڈے ہم نے اچھے طرح سے میش کر لی ہیں اب 3 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر چوب کی ہوئی پیاز لی ہے یعنی کہ باری کٹی ہوئی اور 2 ٹیبل سپون میں نے باری کٹا ہوا سبس دھنیا لیا ہے اب اس میں ہم 1 ٹی سپون ڈالیں گے باری کٹی ہوئی سبس میرچ ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی حسبے ضرورت یا 1 ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی دارہ مرچ ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی سپون یعنی کہ چلی فلیکس اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چاٹ مسالہ یہ بھی میں 1 ٹی سپون ایڈ کروں گی بھونا ہوا زیرا پاورڈر ایڈ کریں گے ہم 1 ٹی سپون اوریگینل لیوز ہم 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے اور بریڈ کرمز ہم ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپون بریڈ کرمز اگر آپ کے پاس فر ایکزمپل نہیں ہو تو آپ اس میں چاول نوکاتا بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کباب کی بہت اچھی بائنڈنگ ہوگی اور کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اگر یہاں پہ آپ کو میری ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور تباہ دیجئے گا اب ہم نے یہاں پہ مسالہ بلکل اچھے تہاں سے مکس کر لیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بالز بنا لینا ہے اس کے آپ کو اسی بھی شیف دے سکتے ہیں آپ اس کو ٹککی کی شیف بھی دے سکتے ہیں جو شامی کباب کی شیف ہوتی آپ وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو لمبائے میں کٹرکس کی شیف دے سکتے ہیں یہاں پہ میں بول کی شیف دے رہی ہوں آپ کو جو شیف پسند ہو آپ دے سکتے ہیں صرف اور صرف دو آلو اور انڈے سے ہم نے اتنے زیادہ کباب بنا لیے ہیں اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ہم بنا لیں گے سلری جس سے ہم نے اسے کوٹ کر کے فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے لیں گے جی ہم 3 ٹیبل سپون میدہ میدے کے ساتھ ہم لیں گے 2 ٹیبل سپون کارن فلور اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ون پینچ کے برابر نمک اور ساتھ ہم اس میں کالی مرچ بھی ون پینچ کے برابر ہی ایڈ کر دیں گے پانی اس میں ایڈ کریں گے ہم حس بے ضرور ہے جتنا ہمیں مطلب ریکوائیڈ ہوگا ہم اس کی سلری کی میں آپ کو کنسسٹنسی دکھا دیرتی ہوں کتنی ہونی چاہیے نہ بہت زیدہ گھڑی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیدہ پتلی ہونی چاہیے یہ اس طرح کی سلری ہو کے آپ کے آرام سے کباب اس میں کوٹ ہو جائیں اور پھر ہم نے یہاں پہ لیے ہیں بریڈ کرمز یہ بریڈ کرمز ہوم میٹ ہیں سمبل طریقے سے میں نے بریڈ کرمز بنائے ہیں یہاں پر میں نے دو بریڈ کے سلائس لیے تھے اور اسے میں نے مکسی جوار میں ڈال کے اسے چاپ کر لیا تھا اور اس طرح کے یہ بریڈ کرمز ریڈی ہو جاتے ہیں یہاں پہ کباب کو اچھے طرح سے کوٹ کیا تھا سلری میں اس کے بعد ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیں گے یہاں پہ میں بہت احتیاط سے کروں گی کیونکہ بہت جلدی ہاتھوں پہ چپک جاتے ہیں بریڈ کرمز تو یہاں پہ اچھے طرح سے ہم نے کوٹ کر لی ہیں کوٹ کرنے کے بعد ہم سائٹ پہ رکھتے جائیں گے یہاں پہ میں تمام کوٹ کرنے کے بعد ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم چلیں گے فرائی کرنے کی طرف ابھی فیلحال میں کباب دھارے ریڈی کر لیتی ہوں اسی طرح سے باقی کی بھی ہم بناتے ہیں اب ہم نے دوسرا بھی یہ اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اگر آپ اس طرح کی سلڑی میں ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایکس کے ساتھ بھی کوٹ کر سکتے ہیں اور پھر بریڈ کمز لگا کے فرائے کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اب سارے ہی بنا لینے ہیں اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں فرائے کرنے کی طرف یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک پین پین کو میں اچھے طرح سے گرم کر لیتی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی آئل آئل ہم فرائے کرنے کے لیے آپ اپنی مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کپ آئل ہم نے اسے بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہم نے شیلو فرائے ہی کرنا ہے اس لئے میں بہت زیادہ اس میں آئل کی مقدار کو ایڈ نہیں کر رہی ہوں آپ نے اگر کراہی میں کرنا ہو تو آپ اس میں زیادہ آئل ڈال سکتے ہیں تمام کباب رکھیں گے تھوڑی دیر ویٹ کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اس کی سائٹس کو ہم چینج کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت کرسپی ریڈی ہوتے ہیں اب یہاں پہ کلر چینج ہوا ہے جیسے ہی کلر چینج ہوا ہے میں ون بے ون اس کی سائٹس کو چینج کر دوں گی بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اسے پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹھوڑ لے نہ پائے اور اس کی شیپ نہ سپوائل ہو جائے آپ اسے بولز بھی کہہ سکتے ہیں آلو انڈے کے بولز بھی کہہ سکتے ہیں آلو انڈے کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں یا آپ آلو انڈے کے سناکس بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں دونوں سائٹسے اچھی طرح سے ہم نے اسے فرائے کر دیا ہے جیسے کلر چینج ہوا ہے ہم نے اسے نکال لیا ہے ہم نے بہت زیادہ جلانے نہیں ہیں پرفیکٹ کلر آیا ہے ماشاءاللہ ڈش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے بہت ہی زبردست بنے ہیں بہت ہی پرفیکٹ بنے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کچن ویڈ میسیز گوہر کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے سوشل کانٹیکٹس میں اپنے فیملی فرنڈز میں سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سی پی میں اب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ